تو اب تک آپ لوگوں نے دیکھا تھا کہ کیسے گلی گلی اور چون کو ڈگگن بوس کے بارے میں پتا چلا تھا کہ کیسے ڈگگن بوس نے یہ زومبی وائرس چھڑوایا ہے اور اس کے پاس زومبی وائرس کا انٹیڈوٹ بھی رکھا ہوا ہے تو بنا کسی دیری کے گلی گلی اور چون ڈگگن بوس کے پاس جا کر انٹیڈوٹ لانے کا فیصلہ کرتے ہیں اور پھر ڈگگن بوس کے گھر جانے سے پہلے گلی گلی اور چون گن اسٹور پر آ جاتے ہیں اور تینوں اپنے لیے ایک ایک گن کا انتظام کر لیتے ہیں اور تب ہی ان تینوں کا سامنا زومبی سے ہوتا ہے لیکن اپنا پوٹی بوائی شون ان زومبی کو گاڑی کے ساتھ ہی اڑا دیتا ہے اور پھر گلی گلی اور چون پیدل ہی ڈگگن بوس کے گھر تک پہنچ جاتے ہیں اور یہاں پر اتنے سارے ڈگگن بوس کے آدمیوں کو دیکھ کر گلی گلی اور چون دیوار کے پیچھے آ کر چھپ جاتے ہیں اور انٹی ڈوٹ لانے کے لیے اندر جانے کی پلاننگ کرنے لگتے ہیں اور اب آنگے گلی گلی اور چون کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اتنی ہائی سیکیورٹی میں یہ لوگ اندر جا کر انٹی ڈوٹ کیسے لا پائیں گے تب ہی گلی کہتا ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے یہاں پر تو کافی سارے لوگ ہیں اور اتنے سارے لوگوں کے بیچ جا کر ہم انٹی ڈوٹ کیسے لا پائیں گے گلی کہتا ہے گلی انٹی ڈوٹ تو لانا ہی ہوگا چاہے پھر یہ سارے ڈگگن بوس کے آدمیوں سے لڑنا ہی کیوں نہ پڑے اتنے میں ہی شاون بولا گلی بلی میرے پاس ایک آئیڈیا ہے میں ان سارے لوگوں کا دھیان اپنی طرف کر لیتا ہوں اور تم لوگ چھپتے چھپاتے اندر چلے جانا اور ڈگگن بوس کو درہ دھمکا کر اسے انٹی ڈوٹ لے لینا گلی بولا شاون یہ تو بہت ہی بڑی آئیڈیا ہے چلو تم اپنے کام پر لگ جاؤ اور ہم اندر جا کر انٹی ڈوٹ لے آتے ہیں گلی کہتا ہے شاون آئیڈیا تو صحیح ہے لیکن تمہیں یہ کام بڑی چالاکی سے کرنا ہوگا کیونکہ اگر ان لوگوں کو تم پر شک ہو گیا تو پھر ہم تینوں پکڑے جائیں گے شاون کہتا ہے گلی تم فکر مت کرو میں یہ کام بڑی ہی آسانی سے کرن دوں گا بس تم لوگ جلدی سے انٹی ڈوٹ لے کر بہار آ جانا کیونکہ یہ لوگ زیادہ دیر تک میری باتوں میں نہیں لگے رہیں گے اور ہو سکتا ہے کہ پھر تم لوگوں کو بہار آنے کا موقع ہی نہ ملے اور تم لوگ اندر ہی فس جاؤ گلی کہتا ہے شاون ہم اپنی پوری کوشش کریں گے چلو اب تم جا کر ان کو اپنی باتوں میں لگا لو گلی کی بات سن کر شاون اپنا کام کرنے کے لیے جانے لگتا ہے اور پھر شاون ڈگگن بوس کے آدمیوں کے پاس آتا ہے شاون کو دیکھتے ہی ڈگگن بوس کے آدمی شاون کے اوپر بندوقیں تان دیتی ہیں اور کہتے ہیں کہ اُلٹے پاؤں یہاں سے لوٹ جاؤ ورنہ مارے جاؤگے اور تب ہی شاون کا اتنا بڑیا ڈانس دیکھ کر ڈگگن بوس کے آدمیوں کا دھیان شاون کی طرف ہی ہو جاتا ہے اور موقع پاتے ہی گلی بلی ڈگگن بوس کے گھر کے اندر ہسنے لگتے ہیں پہلے گلی آنگے جاتا ہے اور گلی جیسے ہی آنگے آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ گیٹ پر تو پہلے سے ہی دو آدمی تینات ہیں اسی لیے گلی یہیں پر ہی چھپ کر بیٹھ جاتا ہے اور ادھر بلی بھی چھپتا چھپاتا آنگے آ جاتا ہے اور بلی بھی گلی کے پاس میں ہی چھپ جاتا ہے اور پھر گلی بلی ان آدمیوں کے یہاں سے ہٹنے کا انتظار کرنے لگتی ہے اتنے میں ہی یہ آدمی شاون کا ڈانس دیکھنے کے لیے تھوڑا سا آنگے بڑھ جاتی ہیں اور گلی بلی ایک کے بعد ایک ڈکن باؤس کے گھر کے اندر چلے جاتی ہیں اندر آتے ہی گلی بلی ادھر ادھر دیکھتے ہیں لیکن انہیں آج پاس کوئی نہیں دکھائی دیتا گلی کہتا ہے چلو گلی یہاں کے چل کر دیکھتے ہیں گلی اور گلی دونوں ہی یہاں کے کی طرف جانے لگتے ہیں اور تب ہی سامنہیں انہیں کھرسی پر بیٹھا ہوا ایک آدمی دکھائی دیتا ہے گلی ترانت اس آدمی کے اوپر بندو پتان دیتا ہے اور کہتا ہے کہ چپ چاہ ہمیں انٹی دون دے دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا یہ سنتے ہی ڈگگن باؤس پڑا ہو جاتا ہے اور پیچھے مڑ کر گلی بلی کو دیکھنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ آ گئے تم لوگ میں کب سے تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا ڈگگن باؤس کی یہ بات سن کر گلی اور گلی بہت ہی حیران ہو جاتی ہیں گلی بلی کو یہ نہیں سمجھ آتا کہ آخر ڈگگن باؤس کو ان کے آنے کا پتا پہلے سے کیسے چلا تب ہی گلی ڈگگن باؤس سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ ہم یہاں پر آنے والے ہیں ڈگگن باؤس کہتا ہے کہ شاید تم لوگوں نے باہر لگے کیمرے پر دھیان نہیں دیا جب تم لوگ میرے گھر کے باہر بیٹھ کر پلاننگ کر رہے تھے تب میں تمہیں اپنی ٹی وی پر دیکھ رہا تھا یہ بات چان کر گلی اور بلی کو اپنی گلتی پر بہت گصہ آتا ہے لیکن تب ہی بلی اپنی بندوق تانتے ہوئے ڈگگن باؤس سے کہتا ہے کہ جلدی سے ہمیں انٹی روڑ دے دو ورنہ ابھی اس بندوق سے تمہیں اڑا دوں گا بلی کی اس بات پر ڈگگن باؤس بلی سے کہتا ہے کہ شاید پیچھے مڑ کر دیکھنے کے بعد تمہارا یہ ارادہ بدل جائے گا ڈگگن باؤس کی بات سن کر بلی پیچھے مڑ کر دیکھتا ہے ارے یہ کیا پیچھے تو ڈگگن باؤس کی آدمی کھڑے ہیں اور انہوں نے تو شاون کو بھی پکڑ دیا ہے تب ہی ڈگگن باؤس گلی بلی سے کہتا ہے کہ چلو اپنی اپنی بندوقیں پھیک دو ورنہ تمہارا یہ دوست مارا جائے گا یہ سنتے ہی گلی بلی اپنی اپنی بندوقیں زمین پر پھیک دیتی ہیں اور اپنے ہاتھ اوپر کر لیتی ہیں اور بلی ڈگگن باؤس سے کہتا ہے کہ دیکھو ہماری تم سے کوئی دشمنی نہیں ہے ہم بس تم سے وہ انٹی ڈوڑ لینے آئے ہیں تاکہ جو زومبی وائرس تم نے پورے شہر میں پھیل آیا ہے اسے ہم ٹھیک کر سکیں ڈگگن باؤس کہتا ہے کہ انٹی ڈوڑ تو میں تمہیں دے دوں گا لیکن اس کی یہ قیمت ہے اگر تم وہ قیمت چکا دو تو میں تمہیں انٹی ڈوڑ دے دوں گا بلی بلی پوچھتے ہیں کی کیسی قیمت تو ڈگگن باؤس بتاتا ہے کہ آج انڈر وارٹر مافیا کے پاس دو مہنگی گاڑیاں آئی ہیں اور تمہیں وہ دونوں گاڑیاں میرے پاس لانی ہوگی بلی کہتا ہے دیکھو یہ سب کام ہمارا نہیں ہے تم بس ہمیں انٹی ڈوڑ دے دو اور پھر ہم یہاں سے جا رہی ہیں ڈگگن باؤس کہتا ہے کہ میرا یہ کام تو تم دونوں کو کرنا ہی پڑے گا ورنہ تم اپنے اس دوست کو کبھی نہیں چھڑا پاؤگے اور جب تک تم لوگ وہ دونوں کارس لے کر میرے پاس نہیں آجاتے تب تک یہ میرے پاس ہی رہے گا تب ہی شون کہتا ہے کہ گلی بلی اس کی بات مت کنو اور اپنی بندوقیں اٹھا کر اس کا کام تمام کر دو لیکن اگر گلی بلی نے ایسا کیا تو ڈگگن باؤس کے آدمی شون کو بھی مار دیں گے اور گلی بلی بھی یہاں سے نہیں نکل پائیں گے اسی لئے گلی ڈگگن باؤس سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم تمہارے لئے وہ دونوں کارس لے آئیں گے اور اس کے بعد تم چپ چاپ ہمیں شون اور وہ اینٹی ڈوٹ دے دینا ڈگگن باؤس کہتا ہے کہ وہ دونوں کارس صحیح سلامت آنی چاہیے ورنہ تمہارا یہ دوست بھی صحیح سلامت نہیں ملے گا اور اتنا کہتا ہے ہی ڈگگن باؤس اپنے آدمیوں سے کہہ کر گلی بلی کو یہاں سے باہر نکلوا دیتا ہے اور ڈگگن باؤس کے آدمی گلی بلی کو گھر سے باہر پھیک دیتے ہیں اور اب گلی بلی کو اگر شون کو بچانا ہے اور ڈگگن باؤس سے یہ اینٹی ڈوٹ نکلوا نا ہے تو انہیں ڈگگن باؤس کا یہ کام کرنا ہی پڑے گا اسی لئے گلی بلی انڈر وارٹر مافیا کی ٹھکانے کی طرف چل دیتے ہیں تو دوستوں اب کیا ہوگا گلی بلی اور شون کا کیا گلی بلی انڈر وارٹر مافیا سے وہ دونوں گاڑیاں لا پائیں گے اور کیا گلی بلی شون کو بچا پائیں گے یہ سب ہم دیکھیں گے اگلی ویڈیو میں تو اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لینا اور بیل ایکن کو بھی دوا دینا تاکہ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی نوٹیفیکیشن مل جائے